اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے موڈل وربز ٹھیک ہے پارٹ ٹو ہے آج یہ موڈل وربز ویڈیو کا پارٹ ون جو ہے وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں میں نے آپ کو موڈل ورب کی ڈیفنیشن بتائی تھی اور اس کے پاس اگزیمپلز بتائی تھی اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ موڈل وربز کون کون سے ہوتے ہیں آج جو ہے وہ پارٹ ٹو ہے اور اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے موڈل وربز ویل ووڈ اور شیل شوٹ کو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جی جی ہیلپنگ ورب ویل جو ہے اس کا استعمال ہم ویچن چلے��а reasons کی لئے کرتے ہیں ویل کہ اس حمل ہمیشہ فیچر مس کے لئے کیا جواتا ہے جی وہ آپ کو فون کرے گا ie والل crystals ہم پارٹی میں آئیں گے we will come to the party ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ویل کے ساتھ جب ہم not لگاتے ہیں تو وہ will not بن جائے گا تو آگے چلتے ہیں وہ آپ کو فون نہیں کرے گا ہم پارٹی میں نہیں آئیں گے اوپر جائے وہ positive جملے ہیں اور نیچے جائے وہ negative جملے ہیں helping verb آگے چلتے ہیں would would جو ہے وہ will کا past tense ہے اور دیڑھ رہتے ہیں تو would ہم اس کو کیسے use کر سکتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ وہ ملاقات کے لئے آئے گا he told me that he would come for the meeting would not کا استعمال کیسے ہوتا ہے جی اس نے مجھے بتایا کہ وہ ملاقات کے لئے نہیں آئے گا he told me that he would not come for the meeting جی would کا استعمال جو ہے وہ hypothetical situations کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے کہ for example ہے فرضی صورتحال ٹھیک ہے کوئی فرضی صورتحال اس کو بھی آپ would کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہے for example اگر میں principal ہوتا تو میں school کیا کارت کام کرتا if I would be the principal I would reduce the school hours ھیک ہے will جو ہے اس کا استعمال آپ wood کے sorry wood کا استعمال جو ہے وہ آپ فرضی صورتحال ہو تو تب بھی کر سکتے ہیں جی helping verb shell shell کا use جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے کیا اب ہم کھیلنا شروع کریں shall we start playing now جی آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا اب ہم کھیلنا شروع کریں گے میں نے دوبارہ جمعہ لکھا ہے تاکہ جب سمجھیں آپ تو آپ کو آسانی ہو جائے ٹھیک ہے shall we start playing now کیا میں phone کروں shall I make the call ہم کچھ دن مزید کیام کریں گے we shall stay for few more days جی shall کی جو past tense ہے وہ ہے should تو should کا استعمال ہم کس طرح کس طرح کرتے ہیں should کا استعمال جو ہے what to show obligation give recommendation اور even an opinion ذمہ داری دکھانے کے لیے سفارج دینے کے لیے رائے دینے کے لیے کیا جاتا ہے جی for example آپ کو فاس فوڈ کھانا بند کرنا چاہیے you should stop eating فاس فوڈ ٹھیک ہے یہ آپ کو رائے دی جا رہی ہے suggestion دیا جا رہا ہے کہ آپ جب فاس فوڈ کو بند کریں گے آپ فاس فوڈ کو بند کر سکتے ہیں ہمیں کل پاک جانا چاہیے we should go to the park تمہارو یہ بھی suggestion ہے کہ ہمیں ہم کل پاک چلتے ہیں جی کیا میں اسے فون کروں should I call him کیا میں اسے گریفتار کروں should I get him arrested ٹھیک ہے یہ پوچھا جا رہا ہے جی should not should کے ساتھ ہم not لگاتے ہیں تو should not ہو جاتا ہے دو آئیے دیکھتے ہیں کہ should not کا use کیسے ہم کریں گے جی should not کا use ہوتا ہے کیا میں اسے فون نہیں کروں shouldn't I call him کیا مجھے سے گریفتار نہیں کرنا چاہیے should not I get him arrested ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے will should shall should کے اوپر یہ آپ کو اچھے لگے گی پسند آئے گی اور آپ میرے چینل لرن نیدہ کو نہ صرف لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے بلکہ شیئر بھی کریں گے